ہائے گائز ویلکم بیک تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کلچ کیسے بناتے ہیں آپ جیسے کہ کلچ آپ کو بنانا تو آتا ہوگا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو نہیں آتا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار اب دیکھو میں جیسے ہوں اس علاقے میں ادھر ٹیڑی پان ہوتا ہے اور آپ کچھ علاقوں میں اسے لکھنہوں کاٹ بھی کہتے ہیں اسی طرح کلچ کو کچھ اور کہتے ہوں گے نام دے دیتے ہیں پھر بھی میں آپ کو بنانے سے کھا دیتا ہوں اسے دور تو اللہ ہوتا ہے میرے گا اگر آپ نے کیا کرنا یہ ہے وہ اسے ترہے ہیں اور آج میں آپ نے اپنے ہاتھ میں پھڑنا ہے اگر آپ کے گھر کے اس پاس سے کوئی اڑھا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کا چھک مارکہ کلچ سے کلچ سے کبھی بھی ڈھیل نہیں کیونکہ کلچ میں بہت ساری گھٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ کھٹ دے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اسی طرح ایک ہاتھ سرہ میں رکھنا ہے سرہ ایک ہاتھ میں رکھنا ہے پھر دوسرا سرہ ادھر گھٹ نہیں لگی ہوگی ادھر ایسی یہ اس سے یہ سرہ آگیا ہمارے پاس اسے آپ نے اس طرح کر لینا یہ ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ ہم نے کتنی ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی دفعہ میں نے چھڑکنی سے ٹوڑی تھی پھر ہم نے چار دفعہ چار دفعہ اس کے پیسس بن گیا یہ دیکھ لیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی کتنی موٹی ہو گیا پھر لال تو ابھی میرے سے بہت چھوٹا یہ کلچ بن رہا ہے لیکن پھر بھی اب آپ نے یہ جو سرہ ہے نا یہ دیکھ لیں یہ ایک وہ والا سرہ اور اس کے ساتھ باندھ دینا یہ جو سرہ اس سے تمہیں کلچ استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چھت پہ ایسی پڑا ہوتا ہے کبھی ضرورت پڑے وہ ہی لگا لیتا ہوں لیکن آپ کے لئے مبنار ہوئی ہے یہ یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تھوڑی تھوڑی ڈیل دے کے آپ نے ادھر ادھر یوں یوں گڑ لگا دینا ہے پھر تھوڑی ڈیل دے کے پھر یہاں گڑ لگا دینا ہے اس طرح گڑ لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے پھر ڈیل دنی ہے تھوڑی پھر گڑ لگا دینا ہے گڑ نہ زیادہ چھوٹی لگا نہیں ہے نہ بڑی جتنی میں لگا رہا ہوں اتنی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اتنی کافی اگا ہو تو اس طرح کرتے جانا ہے آپ نے تو اب میں آپ کو بتا دوں آپ نے پرکوشنز کا جنگی یہ کرتے ہوئے اچھا کچھ لوگ اتنی گندی یہ بنا دیتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو موٹر سائیکل اور سائیکل کی بریک کے تار نہیں ہوتی وہ بھی دعا دیتے ہیں یار اپنی نہیں پرواہ کرو تو دوسروں کی تو پرواہ کر لیا کرو کل کو آپ کو گڑا کاٹ گیا تو کسی کے ہاتھ میں گیا وہ کھمے سے لگ گیا بجھنی گئے تو اس کو تو کرنٹ لگ جائے گا آپ کو نہیں لگا تو اس کو لگ جائے گا اس لئے آپ اس کے اندر کیمیکل ہی دال دیں بہتر رہے گا اور گلوئی کی چیز نہ ہی دالیں یہ دیکھنے یہ مرا کلچ بانے ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑی تھوڑی دیل بعد یہ بگا دی ہے یہ کافی چھوٹا بنا ہے اس سے تھوڑا بڑا بناتے ہیں پھر اس کے بعد اگر اڑانا ہوتا جا کرتے ہیں دور پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ باند دیتا ہے سیرا اس طرح باند دیں گے اور پھر آپ اڑائیں اس سے آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کا پیچہ ادھر کلچ سے لگے گا تو آپ نے چھک مار دیں گے اس کا کٹے گا کیونکہ ہم نے یہ چار کی بنائی یہ دیکھیں چار پیسے سے دو کی چینے دو کی بنائے جتنی مزی کو بنا دیں جتنی مزی کو بنا دیں یہ آپ کلاچ دیکھیں یہ کافی چھوٹا بنا ہے لیکن پھر بھی بن ہی گیا آپ کو بنانا سکھا دیا اب آپ اپنے علاقے میں اسے کچھ اور نام دیتے ہوگی یہ اب آپ کے پر ہے یہ اب ایسے آپ کو میں نے بنانا سکھا دیا اور اس کے علاوہ اگلی بیڈیو جو ہماری ہے وہ اب عید کے بعد ہی آئے گی کیونکہ ابھی چھوٹ نہیں کی بھی وہ ابھی چھوٹ کریں گے ہم عید کے بعد ہی اس لیے آپ یہ دیکھیں